دہارنپور میں دن دہارے تیتروں کے مین بازار میں بدماشوں نے دکان میں گھس کر سرراف سے تین لاکھ روپے کے سونے کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے کر فرار ہو گئے گھٹنا کے انسار چار بجے کے قریب تین بدماش سب سے پہلے راجو شرما کی دکان پر آئے سرراف اور راجو شرما سے سونے کا گفت دکھانے کو کہنے لگے راجو شرما نے بدماشوں سے کہا ان کے پاس کوئی گفت نہیں ہے بدماشوں نے پھر سرراف سے کانوں کی بالیاں مانگنے لگے دکان مالک نے انکار کر دیا اس کے بعد تین بدماشوں میں سے ایک بدماش سرراف رمیش کی دکان میں گیا اور سونے کی انگوٹی دکھانے کو کہا جب سرراف نے بدماش کو انگوٹی دکھائی تو بدماش نے انگوٹی کی بند تھیلی لوٹ کر فرار ہو گیا انگوٹیوں کی تھیلی کی قیمت تین لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے ویاپاری نے جب تک شور مچایا تب تک وے بائک پر بیٹھ کر بھرے بازار سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سررافہ بازار کے کاروباریوں کا عروب ہے کہ پولس سندگد قسم کی لوگوں کی چانچ کرنے میں لاپرواہی برت رہی ہے تب ہی ایسی گھٹناوں کو بدماش بے خوف ہو کر انجام دے رہے ہیں سوچنا ملتے ہی کوتوالی پرباری منوچ کمار بھی موقع پر پہنچے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے دوارہ بدماشو کی تلاش میں جھٹ گئے دیکھتی رہیے دی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر